دوستو قدرت نے برہمالن میں ایسی کئی چیزوں کا نرمال کیا ہے جو ہمارے استدب سے سیدھا جڑے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہے سورج سورج کو دیکھنے کے بعد بچپن سے ہی میں سوچتا تھا کہ سورج ایک آپ کا گولہ ہے جو لگاتار انترکس میں جل رہا ہے اور ہمیں پرکاس اور گرمی پردان کرتا ہے دوستو کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ بھی غلط سوچتے ہیں پاسطم میں سورج کوئی آپ کا گولہ ہے ہی نہیں اب سوال یہ ہے اٹھتا ہے سورج آپ کا گولہ نہیں ہے پھر کیا ہے سورج اور کیا ہے سورج کے اندر اور وہ اتنی گرمی کیسے پردان کرتا ہے اگر سورج اتنا گرم ہے تو کیا سورج کے پاس انترکس بھی گرم ہوگا یہ سبھی سوالوں کے جواب جانیں گے ہم آج اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا دوستو دیرینہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہماری پردھوی کے لیے سورج ایک پرکاس روت ہے سورج کی گرمی اور پرکاس سے ہی پردھوی پر آج جیون ہے اگر سورج کی کرنے پردھوی پر نہیں پڑیں گی تو چاروں اور ہندکار چھا جائے گا پردھوی پر سے ہی جیون کا نام و نشان ہی میٹ جائے گا دوستو سورج ہمارے سور منڈل کے کے اندر میں اشتر ایک بڑا تارہ ہے جس کے گروتوہ کرسن کے قارن سبھی گرے اس کی پرکرمہ کر رہے ہیں ہمارے سور منڈل میں سورج سب سے بڑا ہے اس کا بیاس لگ بک تیرے لانک بیانمہ ہزار کلومیٹر ہے ہماری ارث سے یہ ایک سو نو گناہ بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک میلین ارث سورج کے اندر سما سکتی ہیں دوستو سورج کے اندر کیا ہے دوستو سورج میں سکتر پرسینٹ ہیٹروجن اور 28 پرسینٹ ہیلیم گیس بھی دمان ہوتی ہے اس کے علاوہ دو پرسینٹ میں اوکسیجن اور انیے گیس آئی جاتی ہیں اکھے روپ سے ہیٹروجن اور ہیلیم ہی جاگس روت ہے اس میں نابی کی سالین کی قریہ سے اڑ جا اتپن ہوتی ہے سورج کے اندر میں ایک بسال دباب اور بڑے آکار کے قرن بہت بڑا گھرکتر سنبل ہے جب سورج کی اتپتی ہوئی تب یہ دباب ایک بڑی ماترہ کی اوشما کا فاران بنا اور ہیٹروجن گیس نے جلنا سکر کر دیا ہیٹروجن کا جلنا ایک نیوکلیر ریاکشن ہے اس قرن یہ ہے کریہ فیوجن ریاکشن کلائی کیونکہ اس کرکریا میں ہیٹروجن کے نابی آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور ان کے بننے کے قرن ہی ہیلیم گیس کا نرمار ہوا اس کرکریا میں اوشما پرکاس کو ریڈی ایسن کے روپ میں سورجہ کی بھاری ماترہ نکلتی ہے جو سورج کے چمکنی کے لیے ذمہ دار ہے اس کرکریا میں ہر سیکنڈ 300 ٹن ہائٹروجن جلتی ہے اور اس در پر جلنے کے بابوجود سورج میں بھی اتنی ہائٹروجن ہے کہ اگلے 5-6 ملین سالوں تک اسی پرکار جگمہ آتا رہے گا اسی ہائٹروجن کے جلنے سے پیدا ہوئی اوشما کی بجے سے ہی سورج اتنا گرم ہے سورج کا تاپمان 5500 ڈگری سیلچیس کے قریب ہے سورج اتنا گرم ہے کہ اس کی گرمی 300 ملین کلومیٹر دور ہماری پرتوی تک پہنچتی ہے اور ہم سورج کی گرمی اور پرکاس کا آنند اٹھا پاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سورج جس انترکش میں موجود ہے بہے خود تھنڈا ہے کیونکہ انترکش میں کوئی میٹر اور بائیو منڈل ہے ہی نہیں جو سورج کی گرمی کو ایپروپ کر سکے یہی بجے ہے جو کی انترکش کھنڈا ہے دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائپ کریں اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تو آج کے لیے میں سکتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں ہی ملتے ہیں